اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو بڑی خبر شاگہ کرتے چلیں اور وہ بڑی خبر ہے قومی ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر نے عدے کا چار سمال لیا ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیٹس ملتی رہے بڑھتے ہیں آج کے بڑی خبر کی طرف سابق ٹیکس کیکٹر محمد وسیم نے چیف سیلیکٹر کے عدے کا چار سمال لیا ہے محمد وسیم کی پہلے ذمہ داری جنوبی افریقہ کے خلاف خیلے جانے والی سیریز کے لیے ٹیم کا انتخاب ہوگا ایر وائی نیوز کے مطابق محمد وسیم نے مصبع احلاق کی جنگہ چیف سیلیکٹر کی ذمہ دارییں سمال لی ہیں اس اہم عدے پر تائینات ہونے کے بعد محمد وسیم لادرن کے ہیڈ کوچ کے عدے سے الگ ہو گئے ہیں لادرن کر کے ٹیم کے ساتھ نیا کوچ تائینات کیا جائے گا اس کے علاوہ تمام زبائی ٹیم میں کے ہیڈ کوچز قومی سیلیکشن کمیٹری کا حصہ ہوں گے واضح رہے کہ گزشتہ سال انیس دسمبر کو پاکسان کرکر بورڈ نے محمد وسیم کو چیف سیلیکٹر اور سلیم یوسف کو کرکر کمیٹری کا سربراہ مقرر کیا تھا دونوں عددران کی تائیناتی تین سال کے لیے کی گئی ہیں یہ تھی آج کی بڑی خبر اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کے لائک کریں اور شیئر کریں اور میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے اللہ حافظ